اپنے ملک کے لئے تو جانبی یادر ہو سکتی ہے کہ اپنے ملک کے لئے ہم کھلے ہیں ہم زیادہ فہر محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو آٹھ الفاظ لکھتے ہیں پی اے کی ہے یہ اس کیلئے ہیں آٹھ والد یہ ہماری ایک ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی اور اس کے لئے تو بنا ہر چیز کا خیار رکھتے ہیں باہر کے ملک میں جا کے کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے کس طرح کھیلنا ہے کس طرح ان آؤٹ پھرنا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میسپان عبدالرحمن حدف میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید اور آج ہم ایک ایسی لیجنڈری موٹیویشنل پرسنلٹی کے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بائیس سال کھیلوں کے میدان میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا میرے ساتھ موجود ہیں عبدالوحید میر بائیس سال پاکستان کے لئے باکسنگ کی اور دس سال مسلسل نیشنل گول میڈلس رہے کوئی ان کے سامنے نہیں ٹکا اگلے دس سال یہ ایشیا میں پاکستان کے لئے میڈلس نکالتے رہے اور پھر اپنی فتوحات کو مزید بڑھاتے رہے ناظرین آج کی سٹوری میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ عبدالوحید میر نے تین سو مقابلے کھلے ہیں لیکن صرف اور صرف تین میچوں میں یہ ناکام رہے تین فائٹس میں یہ ناکام رہے دو سو ستانوے میچ میں یہ دشمن کو اپنے مد مقابل کو ناک آٹ کرتے رہے کوئی ایسا جو ہے نوجوان کوئی ایسا باکسر جو ان کے سامنے ٹک نہ سکا انہوں نے انٹرنیشنل فائٹس کھیلی آسٹریلیا اور امریکہ کے باکسر کے ساتھ انہوں نے فائٹس جیتی اور وہاں کی ان کو نیشنیلٹی آفرس ہوئیں لیکن یہ ایسے محبے وطن پاکستانی کہ اس سبسکوڈ کی عزت کے لیے انہوں نے وہاں کی نیشنیلٹی کو ٹھکرا دیا کھیل کے میدان میں تو ان کو کوئی شکست نہ دے سکا لیکن سیاست کے میدان میں یہ مافیا کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئے اور انہوں نے باکسنگ کو خیر آباد کہہ دیا کوچنگ کو جوائن کیا بے شمار باکسر پاکستان کے لیے پروڈیوس کیے مایاناس لیجنڈری باکسر ان کے آج بھی شاگرد ہیں اور اسی بنا پر پاکستان اور دنیا بر کے نامور باکسر محمد آمیر خان جو کہ برطانیہ کی طرف سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں کیونکہ وہ پاکستانی نجات برطانوی باکسر ہیں انہوں نے ان کو پاکستان کا ہیڈ کوچ مقرر کرنے کی آفر بھی دی بے شمار حکومتیں ان کی زندگی میں آئیں وہ مقام وہ مرتبہ ان کو نہ دے سکیں آئیے سنتے ہیں ان کی کہانی انہی کی صبح نہیں ہم تین بھائی باکسنگ کھیلتے تھے بڑا بھائی مارا کوچ بھی تھا ہمارا سوال بھی تھا دوستوں جیسے تلقات تھے تینوں کے تو ہم میں سکسٹی فور سے لے کے سیمٹی ٹو تک باکسنگ کھیلی ایک پاکستان میں دو فائٹرین تین فائٹرین لوز کی اور ٹو نینٹی سیون فائٹرین میں نے جی تھی بائی سال کا میرے ریکارڈ ہے تین فائٹرین جو میں نے لوز کی اس میں غلام سرور جونیر آرمی سے تلق رکھتے تھے شہر پنجاب سے تلق رکھتے تھے وہ بھی انٹرنیشنل کھڑا رہی تھا میں اپ گریڈ آبی سینئر پینچ میں چھو میں فرس ٹائم کھیل رہا تھا سکٹی تری سکٹی فور کی بات ہے آپ نے انٹرنیشنل مقابلے بھی جیتے اور سیلیا کے باکسر کو ہرایا آپ کو آپ نے امریکہ کے باکسر کو ہرایا لیڈیز کو کیوں ٹھکرا دیا اپنے ملک کے لیے تو جان بھی یادر ہو سکتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے ہم کھلے ہم زیادہ فور محسوس کرتے ہیں کہ یہ آٹھ الفاظ لکھتے ہیں پی اے کی آئی ایس ٹین آٹھ ورڈ یہ ہماری ایک ڈگری ہوتی ہے پی ایچ ڈی کی اور اس کے لیے تو بنا ہر چیز کا خیار رکھتے ہیں باہر کے ملک میں جا کے کہ ہم نے کس طرح رہنا ہے کس طرح کھیلنا ہے نے صرف پاکستان کی عزت کے لیے اپنے مستقبل کو وہاں کی نیشنیلٹیز کو ٹھکرا دیا نہیں سپورٹس حلقے کو پتا ہو باقی کو نہیں معلوم ہوتا اتنی حکومتیں آئیں اور میر ایک اُبھرتا ہوا ایک ستارہ پاکستان کا نام روشن کرنے والا دس سال مسلسل گول میڈل پاکستان کے لیے نکالتا رہا جیتا رہا ایشین فائٹس بھی جیتی تو کسی حکومت نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا کھیل کے میدان میں آپ جیتے رہے لیکن جو مافیا سے فیڈریشن مافیا اس سے آپ شکست کھاتے رہے یہ کیا وجہ آتی یہ بڑا گدہ سا مافیا ہے جو جس سے ہمیں خود ڈر رکھتا ہے وہ اس لیول کے آدمی تھی کہ ہم ان کے ساتھ فیس نہیں کر سکتے وہ ورڈ لیول کا پریزیڈنٹ رہا انبیٹن بیتاج بادشاہ تھا دنیا کا اور اس نے اتنی بھئی منییں کرائی ہیں کہ میں آپ کو ایک اچھی مثال سے جس میں خود انوالف تھا کمت پاکستان آپ کو کس لیول پر بٹھائے کہ آپ پاکستان کے لیے باکسر پروڈیوس کر سکتے ہیں فوڈیشن میں کمت کم ہو جائی سیکٹری لیول کا پاکستان سیکٹری لیول کا عدد ملے تو ہمیں اتنا کسپیننس ہے کہ ہم اتنے اچھے کھراری پیدا کر سکتے درج انو کھراری پیدا کر سکتے ہیں ابھی دنیں تھی یہ ہے ویورز آپ نے عبدالوحید میر پاکستان کے لیجنڈری باکسر اور پاکستان کیا پوری دنیا میں واحد ایسے باکسر ہیں جو پاکستان کی طرف سے محمد علی کے ساتھ بھی رنگ میں ایگزیبیشن فائٹ کر چکے ہیں پوری دنیا میں واحد کھیل ایک ایسی ہے جہاں ایک فائٹ کا تین سو ملین ڈالر تک پیسے ملتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ پیسوں کے طلبگار نہیں ہیں یہ پاکستان کے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے والے باکسر پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں پاکستان کا نام پوری دنیا میں فخر سے بلند کرنا چاہتے ہیں فیڈریشن مافیا کے ساتھ یہ لڑ نہیں سکتے لیکن حدف کے پلیٹ فارم سے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچے اور یہ پاکستان کی عزت کی حرمت کی اور اس کو کامیابی دلوانی کے لیے اپنا کردار آج بھی ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت فیل وقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ